جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عیاز محمود انشورنس کنسلٹنٹ آج میں پھر سے موجود ہوں اپنے بہت ہی محترم بھائی انیس مہدی صاحب کے پاس جو کہ سٹیٹ لائف کی ایریا مینجر ہیں اور ان کا آفیس جو ہے وہ لاہور میں لٹن روڈ پر موجود ہے جو کہ جہن مندر کے پاس ہے تو ہم انیس صاحب سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سٹیٹ لائف کی جو پچیس سالہ پالیسی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے اندر کتنا انویسمنٹ ہوتی ہے اور کتنی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ریٹرن کتنا ملتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل دے دیں بہت شکریہ یاس صاحب آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ پچیس سالہ پالیسی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایس پر نیڈ لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں نورملی اور یہ ہمارا انڈورمنٹ پلان انڈورمنٹ پلان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب کر سکتے ہیں یعنی کہ ایس پر نیڈ اگر کوئی پچیس سال کی مدت کی پلاننگ کرنا چاہتا ہے تو وہ پچیس سال کی پالیسی اختیار کر سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پالیسی ایک لائے عمل ہے جو کہ جامع حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے جس میں آپ کو تحفظات حاصل ہوتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اصل میں جو حدف ہوتا ہے وہ مدت تکمیل پہ اکٹھی رقم کا حصول ممکن بنانا ہوتا ہے بلکل ایسی ہے اور اس کے درمیان میں تحفظات ہوتے ہیں کہ خدا نہ سا کسی بھی ناغہانی فرورتیال کے پیشن رضب جو پالیسی ہولڈر ہے اس کے لوائیکین کو تحفظات مل جاتے ہیں تو پچیس سال میں جو بھی آپ انویسمنٹ کرتے ہیں جیسے بیس سال کی تو نارمل رائج ہے پالیسی ہماری ہم نارمل ریکومنٹ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ بیس سے پچیس سال کی مدت پہ جاتے ہیں تو ایک تو آپ کا جو ریٹرن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اچھا کتنا بڑھ جاتا ہے یہ پہ تازیل رہا اور جو آپ کی ادائیگی ہے وہ سپریٹ ہو جاتی ہے بیس کی وجہ پچیس پہ ہوگی یعنی کہ آپ کو ایک زیادہ رقم کا تحفظ ملتا ہے اور بونس پہ زیادہ لگتا ہے تو اسی حساب سے ریٹرن بھی بہتر ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیس سال کی پالیسی پہ جانتے ہیں کہ پالیسی جو ہیں وہ کسٹرمائزلی ڈیزائن کی جاتی ہیں ایس پر ریکوائیڈمنٹ یعنی کہ ایک شخص جس کی عمر پچیس سال ہے اور وہ پچیس سال کا پلان لیتا ہے یعنی اس کی عمر جب پچاس سال ہوگی تو وہ اس پالیسی کی اکٹھی رقم سے مستفید ہو سکتا ہے تو اس طرح اپنے لحاظ سے اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں مدت کا انتخاب کر کے پالیسی کو ڈیزائن کروا سکتا ہے کیونکہ آپ کا سوال پچیس سال کے اکارڈنگ بھی تھا تو ہم اس حوالے سے چار بھی ملاحظہ کرتے ہیں جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس پہ آپ کو یہ بتانا ہم چاہیں گے کہ پچیس سال میں آپ کتنی سیونگ کریں گے سالانہ بنیاد پہ اور اس میں مہانہ میں کتنی اس کی بچت بنے گی اور پچیس سال میں آپ کی ٹوٹل کتنی انویسمنٹ ہوگی اور پچیس سال کے احتکام پہ آپ کو کتنی رقم مچوریٹی اماؤنٹ کی طور پہ ملے گی ٹھیک ہوگی تو آئے ہم ٹیبل کی طرف چلتے ہیں جو کہ سکرین پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس وقت آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سالانہ ادائیگی کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ کتنی کنٹیبیوشن کرتے ہیں اور پھر ہم اسی کو مہانہ پہ ڈیوائیڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ منتلی کتنی سیونگ کریں گے کہ آپ کی وہ پولیسی جو ہے پچیس سال کے لیے ادا ہو سکے گی اور ٹوٹل پچیس سالوں میں آپ کی کتنی رقم جائے گی وہ بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ٹوٹل انویسمنٹ کے کولن میں اور پھر اسی طرح مدت تکمیل پہ جو اس کا پروکسیمیٹری ریٹن ہے وہ ہم کتنا دے رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اب ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیبل ہم نے ڈیزائن کیا یہ بیسیکلی اپروکسیمیٹری ہے یہ صرف سمجھانے کی گرد سے ہم نے ڈیزائن کیا اس کو آپ حرف آخر نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پریمیم کی جو کاؤسٹ ہے وہ آپ کی ایج کے اکورڈنگلی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سالانہ دس ہزار روپے آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا بھی پریمیم دس ہزار ہی نکلے گا ایج کے اکورڈنگلی اگر آپ کی عمر چالیس سالہ تو ہو سکتا ہے دس ہزار چار سو یا دس ہزار پانسو تک آپ کا پریمیم چلا جائے تو اسی طرح پہ اگر آپ کی ایج کم ہے تو نو ہزار چھے سو سات سو تک آپ کا پریمیم ملکہ ایج جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے پریمیم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اپروکسیمیٹری ایک راؤن فگر کے طور پر ہم نے یہ چار ڈیزائن کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے آپ ڈیسائیڈ کر سکیں اندازہ لے سکیں کہ آپ کتنی انویسمنٹ کر کے مدد تکمیل پر کتنی رقم حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کو منتلی طور پر کتنی وہ بند دیا تو اگر یہاں پہ دیکھیں پہلی یئرلی کے کولم میں دس ہزار ہم نے منشن کیا ہے یعنی اگر آپ سالانہ دس ہزار پی سیو کرتے ہیں جو مہینے کے آٹھ سو تیتیس روپے بنتے ہیں اور اس پلان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پلان ہمارا کم آمدنی والوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور یہ کم سے کم شرائع ادائیگی سے پلان شروع ہو جاتا ہے لیکن دس ہزار سال کا جو مہینے کے آٹھ سو تیتیس روپے بنتے ہیں اور اس حساب سے دیکھیں تو توٹل پچیس سالوں میں آپ کا دو لاکھ پچاس ہزار پی کنٹریبیوٹ ہوگا اور ہمارے پلانز کی خاص بات یہی ہے جو آپ رقم پہلے سال دیتے ہیں وہی آخری سال تک دینی ہوتی ہے بلکل ایسی ہے توٹل پچیس سال میں جو آپ کی انویسمنٹ ہوگی وہ دو لاکھ پچاس ہزار ہوگی اور پچیس سال کی مدت مکمل ہونے پہ اسی جو دس ہزار کی آپ کنٹریبیوشن کرتے آیا اس کی مدت تکمیر پہ ایک لاکھ بارہ ہزار یارہ لاکھ پچیس ہزار پہ آپ کو مل رہیں گے یارہ لاکھ پچیس ہزار پہ آپ کو مچورٹی پہ مل جائیں گے دیکھیں اس چارٹ کے حوالے سے آپ صرف یہ جان رہے ہیں کہ آپ کی سالانہ کنٹریبیوشن کیا ہوگی مہانہ وہ کتنی سیونگ بنتی ہے اور ٹوٹل پچیس سالوں میں آپ کی انویسمنٹ کتنی ہوگی اور آپ کو ریٹرن کیا ملے گا جو اپروکسیمیٹلی ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پالیسیز میں تحفظات ہوتے ہیں کہ خدا نہاستہ پالیسی کی مدت کے دوران اگر بیمہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے وہ انتقال چاہے نیچرل ہو یا حادثاتی صورت میں ہو تو اس صورت میں بھی اس میں تحفظات ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ٹوٹل انویسمنٹ ہے وہ آپ کا سامشورٹ بن جاتا ہے اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہاستہ قدرتی طور پر دیتھ ہوتی ہے تو دھائی لاکھ روپے آپ کو دس دار کی کنٹیبیوشن پر دیتھ کی صورت میں مل جائے گا اور حادثے کی صورت میں آپ کو پانچ لاکھ روپے مل جائے گا اور نہ صرف یہ دھائی یا پانچ لاکھ ملے گا بلکہ اس کے ساتھ منافع بھی ملے گا جتنے سال آپ کی پالیسی چلی ہوگی اسی طرح ہم دوسرے جو پیکج کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ پلان کسٹرمائزری ڈیزائن ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ دس ہزار کا پیکج آپ لیں اگر آپ کی کپیسٹی پندرہ ہزار ہے یا بیس ہزار ہے تیس ہزار ہے چالیس ہزار ہے تو آپ اس کو اسی حساب سے جو ہے اس ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اب ہم دوسرے پیکج کے مطلق بات کرتے ہیں جس میں سالانہ آپ پچاس ہزار پہ ادا کر کے جو ہے ٹوٹل پچیس سالوں میں بارہ لاکھ پچاس ہزار پہ سیف کر سکتے ہیں اگر آپ سالانہ پچاس ہزار پہ سیف کرتے ہیں تو وہ منتلی طور پہ اکتالیس سو سٹھ سٹھ سو پہ بنتے ہیں یعنی چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ سو روپے کی منتلی بچت بنتی ہے اور اسی طرح اسی کنٹیبیوشن کو اگر آپ برقرار رکھیں اور پچیس سالوں میں آپ کا بارہ لاکھ پچیس ہزار جاتا ہے اور جس کا ریٹن آپ کو پچیس سال کے بعد چھپن لاکھ پچیس ہزار کی صورت میں جو کہ ایک بڑی ٹھیک تھا رکم ہے یعنی کہ آپ صرف پچاس ہزار پہ کی کنٹیبیوشن سے چھپن لاکھ روپے کو یقینی بنا سکتے ہیں اسی طرح کر ہم راؤن فگر ایک لاکھ روپے کی بات کریں نارملی ہمارے جو موسلی ویورز ہیں وہ ایک لاکھ کو اگزیمپل بنا کے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو رہا ہے کہ ایک لاکھ روپے اگر وہ سالانہ ادائیگی کرتے ہیں پچیس سال کے منصوبہ میں جو کہ آٹھ سو آٹھ ہزار تین سو تیتری سو پہ مہانہ بنتے ہیں اور پچیس سالوں میں ان کا پچیس لاکھ روپے کنٹیبیوٹ ہوگا اور پچیس سال کی تکمیل پہ ان کو ایک کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم ملے گی تقریبا جی یعنی کہ ایک لاکھ سے مستقبل میں ایک کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم کو آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے کوئی کنٹیبیو کریں وقت کے ساتھ اگر آپ بڑھانا چاہیں تو پھر آپ کی ویلی اسی حساب سے مستقبل میں بھی بڑھ جائے گی ملہ مزید پالیسیز لیتے جائیں اسی طرح پھر آپ اگر ڈیڑھ لاکھ سالانہ کی بات کریں تو آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ سینتیس لاکھ پچاس ہزار جاتا ہے پچیس سالوں میں اور جو کہ ڈیڑھ لاکھ کو اگر ہم بارہ پہ ڈیوائٹ کریں مہینے میں دیکھیں تو بارہ ہزار پانچ سو کی بچت بنتی ہے اور اسی طرح اس کی جو مچورٹی بنتی ہے وہ ایک کروڑ اٹھا سٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے کے قریب بنتی ہے اور پھر ہم دو لاکھ کے پیکج کی بات کریں جس میں آپ سالانہ دو لاکھ روپے دیتے ہیں جو کہ مہانہ سولہ ہزار چھے سو سٹاسیٹ روپے بنتے ہیں اور ٹوٹل پچیس سالوں میں جو آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ پچاس لاکھ روپے ہوتی ہے اور پچیس سال کے مدت تقویل پہ آپ کو دو کروڑ پچیس لاکھ روپے ایز ای مچورٹی بینیفٹ مل جاتا ہے پھر اسی طرح تین لاکھ کی بات کریں تو یہ بڑا ایک راؤن فگر پچیس ہزار منتلی سیونگ بنتی ہے یہ بھی لوگ اس کو بہت آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ پچیس ہزار مہینے کا بچائیں اور سال کا تین لاکھ روپے دیں جو کہ پچیس سالوں میں پچیس لاکھ روپے بچاتا ہے آپ کا اس کے ریٹن میں آپ کو تین کروڑ سینٹیس لاکھ پچاس ہزار مل جاتا ہے تو ایاز صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچیس ہزار مہینے کی سیونگ سے بیرسے ہمارے خراجات کتنے ہو جاتے ہیں لاکھوں میں ہو جاتے ہیں تو ایسی بجٹ ہمیں ضرور ایلوکیٹ کرنی چاہیے اپنے مستقبل کے لیے جو ہمارے مستقبل کا اساسہ بن سکے اور ایاز صاحب پیسوں کی ضرورت تو ہر وقت ہر ایج میں ہوتی ہے تو یہ پچیس ہزار والی جو سیونگ ہے اس کا آپ کو تین کروڑ سینٹیس لاکھ پچاس ہزار پر مل سکتا ہے میرے نظر یہ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ہے اور اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں جو پچیس سال بعد ملنے والی رکھا وہ کتنی ڈی ویلی ہو چکی ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس وقت کیا ویلی ہوگی حالات پاکستان کے آج جو ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے اس سے کئی گناہ بہتر ہوں گے کئی گناہ خراب ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن hope for the best plan for the worst ہر مشکل کے بعد دستانی ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے نہ ہمیں یہ پتہ کہ ڈی ویلی ہو چکی ہوگی نہ ہمیں یہ پتہ کہ اس کی ویلیو کئی گناہ بڑھ چکی ہوگی تو ایک متدل ایک جو آپ کا جو نظریہ ہونا چاہیے وہ اچھے کی امید ہونا چاہیے مطلب موڈریٹ آپ کو thinking نکنی چاہیے اگر پچیس ازار کی سیونگ سے تین کروڑ سینتیس لاکھ رونا مللا تو میرے نظر میں ایک بہترین opportunity ہے ایسا ہی ہے میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی پچیس ازار دیتے رہے ہیں پچیس سال بعد تین کروڑ ملے اس کی کیا ویلی ہوگی مجھے یہ بتائیں چلو اس کی ویلی ایک کروڑ کے برابر ہوگی کیا ان کے پاس ایک کروڑ پر آج ہے ایسے ہی ہے کارڈ کیش کسی کے پاس ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کہنا زبان سے آسان ہے کہ تین کروڑ کی کیا ویلی ہوگی میرے بھائی اگر تم سیونگ تو کرو کیا اس ڈر سے تم سیونگ کرنا چھوڑ دوگے بچت کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے بچت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے بچت ہی ایک ایسا بیک اپ ہوتا ہے جو آپ کے کام آتا ہے ہر مشکل وقت میں بلکل ایسی ہی ہے آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں کسی بھی جگہ پہ جائیں تو ہر جگہ آپ فائنانشلی اگر سٹرونگ ہوں گے تو پھر ہی آپ جو اس میں آپ بہتر محسوس کریں گے نا اچھا دوسرا حلیس صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچت جو ہے سیونگ جو ہے پیسے کی وہ کوئی اچھا لائعمل نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ صرف سیونگ نہیں ہے یہ انویسمنٹ ہے اس میں آپ سیونگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اماؤنٹ کو انقریز بھی کر رہے ہیں صرف بچا نہیں رہے یہ کوئی کمیٹی نہیں ہے کہ جو دیا وہی واپس ملنا ہے اس میں آپ کی رقم ملٹیپلائیں ہوگے آپ کو واپس ملنی ہے تو یہ ایک انویسمنٹ ہے یہ مادرن زمانے کا کام ہے یہ کوئی پرانے زمانے کا کام نہیں کہ پیسہ بچا لو پیسہ تو ڈی ویلی ہو جاتا ہے تو پیسہ نہ صرف آپ کا بچے گا بلکہ یہ کئی گناہ بڑے گا بچانا پیسہ کوئی اکلمندی نہیں ہے خالی صرف بچانا اکلمندی یہ ہے کہ پیسہ بچا کے کسی ایسے کام میں جس میں سے فائدہ نکل سکے جو کہ آپ کے لیے مستقبل میں آپ کو کوئی پھل دے سکے کئی گناہ زیادہ اس میں انویس کیا جائے تو یہ بالکل موڈرن جو تھیری ہے پیسے کی سیوینگ کی اس کے اوپر جو ہے فٹ بیٹھنے والا جو سارا منصوبہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی مکمل اس کو سپورٹ حاصل ہے سٹیٹ لائف کو یہ کوئی پرائیوٹ ادارہ نہیں ہے کسی اور انشورنس کی طرح ہم نام نہیں لیں گے یہاں پر لیکن کسی بھی اور انشورنس پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں لیکن کیونکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک بہت ہی ماہو پتر ہے یہ گورنمنٹ پاکستان کو کما کے دیتا ہے ادارہ یہ کوئی ادارہ جو ہے یہ ڈیفیسٹ میں نہیں جا رہا اس کے کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈیفیسٹ چڑھا ہو کوئی اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر پیسہ چڑھا ہو جو اس نے گورنمنٹ کا واجبول ادا ہو اس کے اوپر گورنمنٹ کو اس نے دینا ہو تو یہ گورنمنٹ کو کما کے دیتا ہے اس لیے یہ آپ کو بھی ریٹرن دے گا بے بہا لوگوں کو ریٹن مل رہے ہیں پچھلے باون سال سے اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ انیسہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے آپ کو جو ٹیبل کے اندر بتایا ہے دو لاکھ تین لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ آپ اپنی مرضی سے آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بھی کر سکتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار بھی کر سکتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار بھی کر سکتے ہیں نوے ہزار بھی کر سکتے ہیں اسیزار بھی مطلب جو بھی آپ جتنی بھی بچت چاہتے ہیں جتنا آپ پھل چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق بھی بوس سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جتنے پودے لگائیں گے اتنے پھل آئیں گے اتنے درخت اگیں گے اور اتنا آپ کی نسلیں جو ہے مستفید ہو سکیں گی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں والا پلان جو ہے وہ چاہیے ہم اس کے مطابق آپ کو پلان ڈیزائن کر کے دیں گے وہ جو آپ ہمیں اماؤنٹ بتائیں گے اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا کیونکہ یہ عمر کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے پریمیر جی انیس صاحب آور ٹو یوں جی میں اس میں مزید بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ابھی جو ڈسکس کی ہے ناظرین کو جو بتایا آپ نے ریٹرن پوائنٹ افیوز ہے کہ آپ کی سیونگ سیونگ نہیں ہے بلکہ سیونگ بڑھاتے انویسمنٹ بھی ہے ایسے ہی ہے اس میں مزید میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے اوپر یہ آپ کی فیملی کے لیے بیک اپ ہے بلکل ایسے ہی ہے انشورنس ہے تحفظ ہے جو بلٹ ان فیچر ہے ہمارا بلکل بلکل یعنی بچت کی بچت اور تحفظ کا تحفظ بلکل ایسے ہی ہے میں ناظرین کو بلکہ آپ کمنٹ میں آپ اس کا جواب دیجئے گا مجھے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سے بہتر بچت لازمی بچت کا کوئی منصوبہ مجھے بتائیے جو کہ انویسمنٹ ہو جس میں ریٹرن جو ہے کئی گناہ ملنا ہو اور انشورنس کا بھی تحفظ ہو بتائیے کوئی منصوبہ نہیں ہے کمیٹی ہم عام طور پر ڈالتے ہیں تو کمیٹی میں آج آکے ہمیں ہماری رقمی واپس ملتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر کمیٹی دینے والے کی دت ہو جائے تو اس کی رقم مشکوک ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اگر آپ کو سٹیل لائف سے متعلق اپ ڈیٹس چاہیے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ایسا شخص آپ کا جاننے والا آپ کا دوست یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے لیے ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فل کارامد اور اس کے لیے جو ہے مستقبل کا کوئی فائدہ لے کے آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ویڈس ایپ پر لازمی شیئر کریں تو اب آنیس صاحب آپ مزید جو ٹیبل ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی بلکل ہم بات کر رہے تھے کہ پچیس ہزار سالانہ اگر کوئی سیونگ کرتا ہے ایک راؤنڈ فگر کے طور پر تو سالانہ اس کی جو کنٹیبیوشن ہوتی وہ تین لاکھ ہوتی ہے اور اسی طرح پچیس سال میں وہ ٹوٹل سٹیٹ رائیف کو پچھتر لاکھ روپے دیتا ہے اور پچیس سال کی مدد مکمل ہونے پہ وہ تین کروڑ سینتیس لاک پچاس ہزار روپے کی خطیر رقم حاصل کر سکتا ہے اسی طرح اگر ہم ڈراؤنڈ فگر پانچ لاکھ کی بات کریں کہ پانچ لاکھ کوئی دیتا ہے تو جو کہ مہینے کے اکتالیس ہزار چیس سٹیٹ روپے بنتے ہیں اور پچیس سالوں میں ٹوٹل اس کا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے جاتا ہے اور پانچ لاکھ روپے سالانہ کنٹیبیوشن پہ پچیس سال کی مدد پہ پانچ کروڑ باسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم وہ حاصل کر سکتا ہے تو اسی طرح کوئی اگر چھے لاکھ روپے سالانہ دیتا ہے جو کہ مہینے کے پچاس ہزار روپے بنتے ہیں یہ بھی ایک مہتدر رقم ہے کہ لوگوں کے پاس ایسے ذرائع ہیں وہ دے سکتے ہیں ایاس صاحب بہت سے لوگوں کے ایسی رنٹل انکم آتی ہے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس پیسے کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر سیونگ کے طور پر کہیں پر لگا دیں تو کہاں سے بہتر میریٹرن ملے گا یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ان کی نہ صرف رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے بلکہ ان کی جمع کیوئی رقم پہ منافع بھی لگ رہا اور مچوریٹی پہ اس پہ پتہ آپ کو چھے لاکھ اگر وہ سالانہ دیتے ہیں تو مچوریٹی پہ چھے کروڑ پہ چتر لاکھ روپے کی مچوریٹی ملتی اور یہ مچوریٹی ہم بہت طاعت اندازے کے مطابع بتا رہے ہیں اس میں کوئی ازمشن نہیں بتا رہے ہیں بڑھا چڑھا کے نہیں بتا رہے ہیں یہ وہ رقم ہے جو ان کو مچوریٹی پہ ملنی ہے چھے کروڑ پچھتر لاکھ روپے ایسے ہی ہے تو اسی طرح اگر وہ سات لاکھ روپے سالانہ دائیگی کرتے ہیں جو کہ مہانہ اٹھاوان ازار تین سو تیتریسے روپے بنتے ہیں اور پچیس سالوں میں ان کا ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے جاتا ہے اور مدت ختم ہونے پہ سات کروڑ ستاسی لاکھ پچھاس ہزار روپے یعنی کہ پونے آٹھ کروڑ روپے تقریبا مل جاتا ہے تقریبا اسی طرح آٹھ لاکھ سالانہ کی بات کریں جو کہ چھے سٹھ ہزار چھے سو ستاسٹھ روپے بنتے ہیں اور جو کہ ٹوٹل پچھ سالوں میں دو کروڑ روپے جاتا ہے ناظرین آٹھ لاکھ کی اگر آپ سالانہ سرمایہ کاریہ سیونگ کرتے ہیں سکریٹ لیک کے ساتھ تو پچھس سالوں میں آپ کا دو کروڑ روپے جاتا ہے اور دو کروڑ پے ریٹن جو آپ کو مل رہا پچھس سال بعد کتنا ہے جیو نو کروڑ روپے مل رہا سہی سہی زبردست اور میں ان سے کہتا ہوں جناب جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نو کروڑ کی کیا ویلی ہوگی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چھاسٹھ ہزار روپے منتلی کی کیا ویلی ہوئی ہے ایسی ہی ہے آپ تو لاکھ روپے خرج کر کے کیا اس پہ کوئی ریٹن کاؤنڈ کرتے ہیں ایسی ہی ہے شاپنگ کر لیتے ہیں لوگ لائیبیلٹیز اکٹھی کرتے ہیں سر جو بھائی آج کل جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ دیکھیں پچھا پچھاسزار روپے منتلی بل آ رہے ہیں عام بات ہے عام بات ہے تو اس پوائنٹ آفیو دیکھیں چھاسٹھ ہزار روپے آپ اپنے مستقبل کے لیے سیو کر لیں تو اس کا ریٹن آپ نو کروڑ کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جو اس وقت تقریباً اس وقت ہم جب بیٹھے ہیں اکتیس اگس کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ تین لاکھ ڈالر بنتا ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے کمپیرٹیبلی اسی سے ملتی جلتی ہے اس سے بہتر کوئی اپرچنیٹی تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا ہمارا چیلنج ہے کہ لائیف انشورنس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے ایسے ہی ہے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں یہ سیف انڈ پہ سیکیور پلان ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بلکل لکھا گیا ہے اس کے اندر جو بھی آپ کو ریٹرن ملنا ہے وہ تقریباً وہ آپ کو یہی ملنا ہے اور کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے سٹیٹ لائیف یا پھر یہ دارہ فراڈ ہے یا پھر لائیف انشورنسی فراڈ ہے تو ان کو انیس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے خیال میں تو جب آپ کسی فراڈ بندے سے کوئی پالیسی یا کسی طرح کی سیونگ یا انویسمنٹ سکیم بائے کریں گے تو لازمان آپ اس پورے سسٹم کو اس پوری تھیری کوئی اس پورے نظام کوئی فراڈ سمجھیں گے تو سر ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں فراڈ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ دارہ فراڈ نہیں ہے یا لائیف انشورنس کوئی فراڈ نہیں ہے اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو متعرف کرواتے ہیں ایسی سکیم کے ساتھ وہ فراڈ ہوتے ہیں جی علیس صاحب آج کے جدید دور میں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کوئی اس بات کو سوچیں نہیں کہ دون نمبر کام ہے یا فراڈ ہے جدید دور ہے پاکستان کے طول ورز میں سٹیٹ لائف کے زونل دفاتر موجود ہیں سہی چونتیس شہروں میں سٹیٹ لائف کے جو زونل آفیسز ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا اعتماد دیکھ سکتے ہیں گزشتہ سال سٹیٹ لائف نے دو سو چھاسی ارب روپیہ جو ہے وہ بطور پریمیم حاصل کیا یہ عوام کا اعتماد ہی تو ہے صحیح بلکل بلکل دو سو چھاسی بلین یعنی کہ ون بلین ڈالر کمپنی ڈیکلیئر ہوئی ہے صحیح صحیح تو یہ چھوٹی بات ہے نہیں نہیں دبردستہ جی تو یہ پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس کو آگے انویسٹ کیا تو آتے ہیں ہم سیکنڈ لاکھ پیکج کی طرف جس میں سلانہ اگر نو لاکھ روپیہ آدائیگی کرتے ہیں جو کہ مہانہ پچھتر ہزار روپیہ بنتے ہیں صحیح اور ٹوٹل پچیس سالوں میں نو لاکھ کے حساب سے آپ کی جو کنٹیبیشن ہوگی وہ دو کرو پچیس لاکھ ہوگی ٹھیک ہے یعنی مہانہ پچھتر ہزار کی روش بڑھ کر آر رکھتے ہیں اور پچھتر سالوں میں آپ کا دو کرو پچھتر لاکھ روپیہ جائے گا اور مدت تکمیل پہ پچھتر سال کی مدت مکمل ہونے پہ دس کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار پہ کی خطیر رقم آپ کو حاصل ہو جائے گا تو آپ اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں شورٹی ہے دیکھیں اس میں تحفظ بھی ہے اس میں شورٹی بھی ہے آپ کوئی اور سیونگ کر کر انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں شورٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز ملنی ہی ملنی ہے اس میں سر ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ جو کچھ آپ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیک کر لینا ہے سٹیٹ لائف کورپریشن یا انٹرپرائز کے تروں وہ اس نے آپ کو بلیک این وائٹ میں دے دینا ہے اور اس کا ریٹرن اس نے دینا ہی دینا ہے دیکھیں اس میں ایک اور خاص بات ہے جیسے ہمارے کرنسی نوٹ ایک کاغس کا ٹک رہا ہے بلکل ایسی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی زمانت سے جاری ہوا حاملے حضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اس نے ہمارے پالیسی بانڈ کی اوپر یہ زمانت کی شک لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت لائف انشوننس نیشنلائزیشن آرڈ مجریہ انیسو بطر کی دفعہ آرٹیکل پینٹس کے تھا ہے اس پالیسی میں درج کردہ زرہ بیما زرہ بیما مثال کے تو اگر ہم پچھتر ہزار کی بات کر رہے ہیں تو اس کا زرہ بیما ہوگا دو کروڑ پچیس لاکھ روپے سہی باشمول اعلان شدہ بونس بریکٹ میں لکھا ہے اگر کوئی ہونگت ادا کرنے کی زمانت دیتا ہے یعنی کہ پچیس سال یہ پالیسی چلے گی پچیس سالوں کے پچیس بنافع ڈکلیئر ہوں گے ہر سال بونسی زیاد ہوں گے تو مدت تکمیل پہ دس کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار رکھے کی رقم بنے گی ملہب اس بانڈ کی یہ ویلیو ہوگی اور یہ بانڈ کی ویلیو دیکھیں اگر آپ پاکستانی کرنسی پہ اعتبار کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں تو سر اسی طرح یہ جو سٹیٹ لائف انچورنس ہے اس کا جو بانڈ ہے اس کا جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹ پہ اعتبار کرتے ہیں نو ڈاؤٹ حالات خراب ہیں اس وقت مشکل حالات ہیں کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے کرنسی کے حالات خراب ہیں کیونکہ ملک کے اوورال ایکانومک سیچویشن بڑی جو ہے کرٹیکل ہے ہمارے پاس ڈالر جو ہے اس کا کرنچ ہے ہمارے پاس لیکوڈیٹی کرنچ ہے جس کی وجہ سے ہمارے فوراں ڈیزرور جو ہے وہ کم ہے جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر کھو رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اپنی جیب کے اندر اپنے بٹوے کے اندر اپنے پرس کے اندر اگر آپ محترمہ ہیں اور اگر آپ محترم ہیں تو اپنے پرس کے اندر پاکستانی نوٹ رکھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی پاکستانی نوٹ آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا پاکستانی نوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ اور پاکستان پر اعتبار رکھتے ہیں چاہے جتنے مرضی برے حالات ہیں تو آخر سٹیٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے گی اور ملکی علاق کو انشاءاللہ تعالی بہتر کیا جائے گا ہمیں پور امید لینا چاہیے اسی طرح سٹیٹ لائف جو ہے یہ بھی سٹیٹ بینک کی طرح یا نیشنل سیونگ کی طرح بلکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے بلکل گورنمنٹ جو ہے اس کو بیک کرتی ہے اور جو آپ کو پالسی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے اس پہ آپ بلکل بلکل ویسے ہی اعتبار کر سکتے ہیں جیسے پرائز بانڈ ہوتے تھے آپ وہ لے کر ان پر اعتبار کرتے تھے جیسے آپ سٹیٹ بینک کے نوٹوں پر اعتبار کرتے ہیں جیسے آپ نیشنل سیونگ کے بانڈز پر اعتبار کرتے ہیں بلکل ویسے ہی بہت وضاحت سے آپ نے بتا دی ہے اور ہم آتے ہیں آخری پیکج کے اوپر جو اس ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ سلانہ دس لاکھ روپے اگر ادائیگی کرتے ہیں پچیس سال والے پلانڈ میں سہی لکہ مہانہ ترسی ہزار تین سو تیتیس روپے بنتے ہیں اگر دس لاکھ کی سلانہ کنٹیبیوشن آپ پچیس سال تک کر رہے ہیں تو پچیس سالوں میں آپ کا ڈھائی کروڑ روپے جاتا ہے بلکل ایسی ہے پولیس کا جو ریٹن آپ کو مل رہا ہے تقریباً گیارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے کی سورت میں یعنی سوا گیارہ کروڑ روپے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ایاس صاحب میں آپ کو چیلنز سے یہ بات کہتا ہوں جو یہ منتلیم ہم نے کلکولیشنز کی ہے وہ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ آئینہ دیکھ سکیں ہمارے ناظرین کہ کتنی ہماری سیونگ ہوتی ہے اور کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے ہم ایکسپینس کرنے میں چلی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچت کو بڑھایا جائے اور آپ جو بھی بتا رہے تھے ملکی حالات کے بارے میں بات کر رہے تھے ماہرین ایک نقطہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ملک فائننچلی سٹرونگ ہوتا ہے جہاں پہ ریزرور زیادہ ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے اب ریزرور جو ہیں وہ چاہے آپ کے ریمیٹرز کی صورت میں زیادہ ہوں یا ایکسپورٹ کی صورت میں ہوں یا پھر آپ کی جو عوام ہیں وہ بچت زیادہ کر سکے یعنی کہ اپنی سیونگز کو بڑھا سکے بچت زیادہ کرے یا پور پروڈکٹی وہ پروڈکٹی تو وہ بچت زیادہ کر کے کہ وہ سیونگ بڑھا کے بھی وہ ملکی ایکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں بلکل ایسی ہے کیونکہ جتنی آپ کی بچت ہوگی وہ پیسہ ملکی معیشت میں ہم کردار ادا کرے گا ملکی معیشت کو بلکل ایسی ہے تو یہ تمام جو صورتحال ہے وہ بچت کے مرحونے منت ہے بچت انتہائی قابل تحسین عمل ہے میں ناظرین کو آپ کی ویڈیو کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچت ہی ایک وہ ذریعہ ہے جو آپ کے اچھے برے وقت میں کام آتا بچت برائے انویسمنٹ ایسی ہے بچت کرنے کے تو بہت سے طریقے ہیں لیکن جو طریقہ سٹیٹ لائف آپ کو مطارف کرواتا ہے میرا چیلنج ہے اور وقت قیامت تک ہے ایسی ہے ضرور مجھے بتائیے گا جس میں بچت کا ایسا طریقہ ہو جس میں کمپلسری سیونگ ہو فورس سیونگ ہو ریگولر سیونگ ہو ایک سکیجول کے مطابق ہو آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس یہاں سے احتمال سے لوگ آتے ہیں بچت کرنے کے لیے اگر وہ اس سسٹم میں نہ ہو تو بچت نہ کر سکیں منظم انداز سے بچت بڑا ہے بچت نہیں ہے بچت کے اوپر باز آفتہ پروفٹ بھی لگ رہا ہے جب آپ کو کوئی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے تو آپ کی وائبز چینج ہو جاتی ہے آپ کا موٹ خوشکوار ہو جاتی ہے آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی بڑھتی ہے آپ کے اندر کی نیا جذبہ آتا ہے آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلکل ہاتھ پاؤں دھر کے بیڑھ گیا کہ پتہ نہیں میری عمر اب ختم ہو گئی ہے تو جب اس نے کچھ پلان کیا ہوگا اپنا فیوچر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بھی بڑھ جائے ایک قدرت ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے بلکل ایسا ہی ہے رات ہوتی ہے تو پھر صبح ہونے کی امید ہوتی ہے صبح ہوتی ہے دن گزرتا ہے پھر رات ہونے کی امید ہوتی ہے بچہ پیدہ ہوتا ہے اس کے بڑے ہونے کی امید ہوتی ہے صبح دفتر میں آئے تو چھٹی کی امید ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہفتہ گزرے تو اتوارہ نہیں کی امید ہوتی ہے امید پہ دنیا قائم ہے ملہب وہی نا وہ ڈاکٹر یونس بڑکا کے ہم سب امید سے ہیں ایسی سمجھ لیں کیا آپ اگر دیکھیں وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بلکل ایسی ایک ایسی سمجھیں گے دھارہ جو بہ رہی ہے بلکل ایسی ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بے مہار ہے جی بلکل وہ گزر رہا ہے وقت اکل مندی یہ ہے کہ اس گزرت وقت کے ساتھ آپ کا احساسہ بھی بڑھنا چاہیے بلکل بلکل ایسی ہے تو بہت شکریہ آخری بار اس کے ساتھ جو میں چیلنج کہہ رہا تھا اس میں دیکھیں تحفظ ہی ہے بلکل بلکل ایسی ہے کیا جتنا بھی کوئی امیر شخص ہو کبھی کسی کو کوئی گرانٹی دیتا ہے اس کی فیملی کو اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں دوں گا بہت کم کچھ ذرف والا بندہ ہو وہ تو اپنے جو اس کے مطلب ورکر ہوتے ہیں ان کے لیے کرتا ہے ادر ویس کون کرتا ہے کون کرتا ہے اس حوالے سے کسی کے حسان لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اپنے کانٹریکٹ کو بہال لگتے ہوئے یہ تحفظات حاصل کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے مفصل جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ڈیٹیل سے ہم جو ڈسکر کریں گے تو بس ناظرین جو ہیں وہ کمنٹ میں بتائیں کہ ان کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اس میں کوئی مزید اگر کچھ وہ بات جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بالکل ایسی اور میرا چیلنج نہ بھول دیا گا صحیح ضرور بتائیے گا اور یہ سب اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کیونکہ وہ فورن ایکسچینج کے اندر جو ہے ارننگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست آفرز ہیں جو بھی ہیں ہمارے پلانز ہیں جو بھی آپ کو یہ ٹیبل میں بتائی گئی ہیں تو سب کے لیے چیلنج ہے آپ بتائیں کہ آپ کو اتنا بہتر پلان کہیں ملتا ہے تو اب ہمیں بھی بتائیں بہت شکریہ جناب سب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ